موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کو ملک میں پن بجلی اور سستی بجلی کی تیاری کے جاری منصوبوں کے بارے میں اسلام آباد میں بریفنگ دی گئی اوزبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے لائن منصوبے کے مشترکہ معاہدے پر آج اسلام آباد میں دستخط کیے چائیں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کا روائی میں آج زلہ پونچ میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا محکمہ موسمیات نے اس ہفتے ملک کے مختلف حصوں میں مزید منصون بارشوں کی پیشکوئی کی ہے جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبروں کی تفصیل چینمن وابڈا لیفٹینین جینرل روٹائر سجاد خانی نے اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں ملک میں پن بشلی اور سستی بشلی کی تیاری کے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی انہوں نے وزیراعظم کو داسو دیامر بھاشا اور محمد ڈیم سمیت دیگر بڑے منصوبوں پر جاری تعمیراتی کام پر پیش رفت کے بارے میں بتایا چینمن وابڈا نے وزیراعظم کو ملک میں آبی زخائر پر حالیہ بارشوں کے اثرات سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اور مسلمی گنون کے مرکزی راہنمار ڈاکٹر تارک فضل چودری کے بیٹے کے سڑک ایک حادثے میں انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہوئے مرہوم کی روح کے عصال سواب کے لیے دعا کی شہباز شریف نے کہا کہ والدین کے لیے بچے کو کھو دینے سے زیادہ تکلیف تے چیز کوئی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ پوری مسلمی گنون تارک فضل چودری کے دکھ میں شریک ہے مریم اورنگزیب نے اپنے تازیتی پیغام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ غمزدہ خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی حمد عطا فرمائے ازبکستان افغانستان اور پاکستان ریلوے لائن منصوبے کے روٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور مشترکہ معاہدے پر دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی ریلوے لائن کے اس روٹ کو حتمی شکل گزشتہ روز اسلام آباد میں تینوں ممالک سیفری کے ورکنگ روپ کے اشراس میں دی گئی اس منصوبے کا مقصد ازبکستان ریلوے کو پاکستان ریلوے کے ساتھ براستہ ترمیس مزار شریف لوگر خرلاچی روٹ سے جوڑ کر اگنامکن رابطے کی تکمیل کرنا ہے اس ریل منصوبے سے نہ صرف تینوں ممالک کے درمیان علاقہ رہداری اور دو طرف تجارت میں سہولت ملے گی بلکہ اس کے ذریعے پورے خطے میں عوامی روابط کو بھی فروغ حاصل ہوگا یہ ریلوے لائن مسافروں کی آمد ورفت اور مالبرداری میں سہولت فراہم کرے گی اور اس سے علاقہ تجارت اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا قومی اسمبلی کے ڈیپیٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی کی قیادت میں پارلیمانی وفت آج نیو جوٹ میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے بارے میں ہونے والے پارلیمانی فورم میں شرکت کرے گا فورم کا انوان ہے پائیدار ترقیاتی اہداف کی سمد درمیانی نکتہ پارلیمانی اقدامات کا جائزہ فورم میں ترقیاتی اہداف کی حصول کامیابیاں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے متعلق کوششوں کا اثر نو تائین کیا جائے گا محرم الحرام 1445 حجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اچلاس آنچ شام کوئٹا میں ہوگا کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد اچلاس کی سدارت کریں گے زونل اور زلعی رویت حلال کمیٹیوں کے اچلاس اپنے اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر اسی وقت ہوں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کا روائی میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا پولنڈ میں ایک چھوٹے ہوائی جہاز کے ہوائی اڈے کے ہینگر کے ساتھ ٹکرانے سے پانچ افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے حکام کے مطابق جہاز خراب موسم کے باعث ٹکر آیا گال میں پہلے کرکٹس کے تیسرے روز پاکستان نے سری لنگا کے خلاف اپنی پہلے ایننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دو سو ارسر فرنس منایا اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے قبل سری لنگا کریم اپنی پہلی ایننگز میں تین سو بارہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی محکمہ موسمیات نے روہ ہفتے ملک کے مختلف حصوں میں مزید مونسون بارشوں کی پیشکوئی کی ہے پیشکوئی کے مطابق گوہرہ عرب سے آنے والی مونسون ہوایا آشارات ملک کے بلائی اور علاقوں میں داخل ہوں گی جن کی شدت میں کل سے اضافہ متوقع ہے مونسون ہوا کہ اس سلسلے کے دوران اتوار تک ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے تیز ہوایاں چلنے اور گرچمہ کے ساتھ مسلادھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں سے اسلام آباد راولپنڈی پشاور گجرہ والا ختم ہوئی مزید خبر اور تجزیوں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ میں ملاحظہ کیجئے